ایک اور کیس جو اسلام آباد میں اس وقت چل رہا ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست ہے جس پر آج ایک اور اہم پیشرف سامنے آئی ہے سپریم جیوشل کاؤنسل اور وفاق کے بعد آج اٹرونی جنرل نے بھی اپنا جواب جمع کرا دیا ہے وفاق کے جواب کی طرح اٹرونی جنرل نے بھی اپنے جواب میں جسٹس فائز عیسیٰ کے انزامات کو مفروضے قرار دیتے ہوئے ان کی درخواست کو ناقابل سامات قرار دینے کی استعداد کی ہے سپریم کورٹ کے فل بینچ کی دائیت پر جمع کرائے گئے جواب میں اٹرونی جنرل اندر منصور خان نے موقع پتیار کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بچے ان کے بینامی دار ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جائداد خریدنے کے ذرائع بتانے سے گریز کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بطور اٹرونی جنرل کاؤنسل کی معاملت کرنا ان کی آئینی ذمہ داری ہے حکومت کی طرف سے بار کاؤنسلز کو فنڈز کی فراہمی میں نہ تو کوئی بدنیتی ہے اور نہ ہی وزیر قانون کا بار کاؤنسلز میں چیک تقسیم کرنا غلط ہے اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الزامات مفروضوں پر مبنی ہیں اعتصاب اور شفافیت جمہوریت کا حصہ ہے کوئی بھی قانون اور اعتصاب سے بالاتر نہیں ہے چاہے وہ جج ہی کیوں نہ ہو صدر اور وزیر آزم کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے اعترانی جنرل نے اپنے جواب کے آخر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم جیوٹشل کاؤنسل کے خلاف درخواست کونہ قابل سماعت قرار دے کر اسے خارج کرنے کی استضا کر دی اب اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ میں اس کیس کی دوسری سماعت 8 اکٹوبر کو ہی تھی مگر وفاق کا جواب نہ آنے پر جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل مریر ملک نے دلائل دینے سے انکار کر دیا تھا جس پر سماعت 14 اکٹوبر تک ملتوی کر دی گئی تھی مگر سماعت کے بعد 8 اکٹوبر کو ہی وفاق نے بھی سپریم کورٹ پر جواب جمع کر آ دیا اعترانی جنرل آفیس کی جانب سے جواب جمع کر آئے گئے جواب میں وفاق نے موقف اختیار کیا تھا کہ صدر وزیر آزم اور وزیر قانون کسی عدالت کو جواب دے نہیں ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر یہ ریفرنس نہ تو کسی بدنیتی پر مبنی ہے اور نہ ہی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے دائرہ کار سے باہر ہے وفاق کے جواب میں موقف اختیار کیا گیا کہ جس وقت یہ جائدادیں خریدی گئی تھی اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بیٹے کی عمر 23 سال اور بیٹی کی عمر 26 سال تھی درخواست گزار کا یہ موقف ملکل درست نہیں ہے کہ درخواست گزار اپنے بچوں اور اہلیہ کے لیے خریدی گئی جائدادیں ظاہر کرنے کے پابند نہیں تھے وفاقی حکومت کا تو کیس ہی یہ ہے کہ جائدادوں کی خریداری کے وقت درخواست گزار کے بچوں اور اہلیہ کے کوئی خود مختار ذرائعہ مدنی نہیں تھے اور وہ اس وقت انہی پر انحصار کر رہے تھے اس لیے ان کی جانب سے خریدی گئی جائدادوں اور اس کے لیے خرچ ہونے والے فنڈز کے ذرائعے کو ظاہر کرنا درخواست گزار یعنی قاضی فائز عیسیٰ کی قانونی ذمہ داری تھی درخواست گزار کا بغیر کسی ثبوت کے اتنی دلیری کے ساتھ ریفرنگ آتھارنٹی کے خلاف بدنیتی کا دعویٰ تو فاضل عدالت کے لیے قابل غور ہی نہیں کیونکہ کسی کے خلاف بدنیتی کا کیس بنانے کے لیے کچھ مخصوص الزامات ضروری ہوتے ہیں اور انہیں عدالت میں ثابت کرنے کے لیے جواز ہونا لازم ہے وفاق نے اپنے جواب میں صدر مملکت وزیراعظم اور وزیراق قانون کے لیے اس کیس میں سرسنہ دینے کی بھی درخواست گی دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے